السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام على عبادہ الذین استفاء اللہ بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الكریم و الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْيَعْفُوا وَالْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ اِن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ محترم دینی وإسلام بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بندے کو جو نعمتیں محسر ہوتی ہیں اور جو نعمتیں ملتی ہیں ان میں سب سے عظیم نعمت اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مغفرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کی گناہ پر پردہ ڈال دے اس کو معاف کر دے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور یہ کیسے ملتے ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں بہت سارے طریقے بہت سارے راستیں ایک طریقہ اور ایک ذریعہ جو قرآن مجید کے آیتیں کریوں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں کو یہ بات کہتے ہوئے حکم دیتے ہوئے نظر انداز کرو اگنور کرو کسی کی کمی کے پیچھے اگر کسی میں کوئی کمی ہے کوتائی ہے عیب ہے تو اس کے بیچھے نہ پڑو نظر انداز کرو معاف کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو پھر اللہ تعالیٰ دیکھے کس طریقے سے ایک بندے کو یعنی اس کے اندر پاکیزہ احساس پیدا کر رہا ہے کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے اپنے بارے میں تو تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں پر پردہ ڈالے میرے عیب کو اللہ تعالیٰ چھپائے مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ میری گرفت نہ کرے تم یہ پسند کرتے ہو اپنے بارے میں اور تمہارے اپنے بھائی کے اندر کوئی کمی تم کو نظر آتی ہے کوئی عیب تم کو نظر آتا ہے تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو اس کو معاف نہیں کرتے ہو نظر انداز نہیں کرتے ہو اگنور نہیں کرتے ہو میرے بھائیوں ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں دیکھیں ہر عیب سے پاک ہر نقص سے پاک وہ اللہ کی ذات ہے باقی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کمی نہیں ہے اس کے اندر کوتا ہی نہیں ہے اس کے اندر عیب نہیں ہے آپ اگر کمی تلاشتے رہیں گے دوسروں کے عیب کی پیچھے پڑھیں گے تو کیا ہے کہ پریشان ہو جائے گا آدمی اور عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی لوگوں کے عیبوں کے تلاش میں رہتا ہے لوگوں کی کمیوں کے پیچھے پڑھا رہتا ہے اس کی تین حالت آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی وہ تین حالت میں ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ وہ کمی تلاش کر رہا ہے نا فلا کے اندر یہ کمی ہے فلا کے اندر اس کے اندر یہ کمی ہے فلا کے اندر یہ کمی ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے کمی تلاش کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب منفی چیزیں دیکھئے گا کمی ڈھونڈے گا نظرانداز نہیں کرے گا ذہن میں اس کو بیٹھا کے رکھے گا مسلط کر کے رکھے گا تو کس حال میں ہوگا غصے کی حالت میں رہے اسی لئے آپ دیکھیں گے غور کیجئے کبھی جو آدمی لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے کمیوں کو تلاش کرتا ہے ہمیشہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے ہمیشہ اس کا ماتہ ٹنکا ہوتا ہے بشانی پہ بل ہوتے ہیں اور دوسری چیز آپ غور کریں گے بے سکونی کی حالت میں ہوتا ہے سکون کہاں سے ملے اس کو اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں دے رہا ہے موقع ہی نہیں دے رہا ہے بے سکونی کی حالت میں اور تیسری چیز آپ دیکھیں گے کہ تعلقات ہمیشہ لڑائی کبھی فرہ رشتدار سے ناراض کبھی فرہ رشتدار سے ناراض کبھی دوست سے ناراض اور اپنے بارے میں آدمی کیا سوچتا ہے کہ سب مجھ کو برداشت کریں یہ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ تعلیم دیئے کہ ذرا جس سے غلطی ہو رہی ہے جس کے اندر کمی ہے خود کو اس کی جگہ پر رکھے دیکھو اور سوچو کہ تم کیا چاہتے ہیں اگر تمہارے اندر کمی نظر آتی یہی چاہتے ہیں کہ مجھ کو محب کر دیا جائے یہی چاہتے ہیں کہ میرے دوست میرے اس مزاج کو سمجھ کر مجھ کو اپنا لیں میری بیوی میرے اندر جو خرابی ہے اس کو نظر انداز کر کے مجھ کو اپنا لیں اور آپ کو ہم کو اپناتے ہیں بھائی ہم ست فیصد کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا ہے کہ بالکل عیب سے پا کے اس کے اندر کمی نہیں ہے لیکن ہم کو اپنا ہوئے ہیں ہمارے بھائی ہم کو اپنا ہوئے ہیں ہمارے والدیں نظر انداز کرتے ہیں ہم کو اپنا ہوئے ہیں ہمارے ماباب ہم کو اپنا ہوئے ہیں ہمارے دوست ہم کو اپنا ہوئے بھائی تو یہ میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا جائے قرآن مجید کی دوسرے آیتیں کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم کو مسئیبتیں لاہق ہوتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے اپنی کمائی ہے جو تم بوتے ہو وہی کارتے ہو وَيَعْفُونَ كَسِير اور بہت ساری گناہ کو بہت ساری کوتائیوں کو کمیوں کو عائبوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتا ہے وَيَعْفُونَ كَسِير یعنی جتنے پر پکڑ کرتا ہے وہ کم ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے اس آیتِ کریمہ کے اندر ہم کو اور آپ کو اپنے مغفرت کا حوالہ دے کر کر رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دی کسی کے اندر اگر ننان بے پرسنٹ اگر اچھائی ہے اور ایک پرسنٹ اگر خرابی ہے تو آدمی اس کی ساری اچھا ہی پانی پھیک کے اس ایک کمی خرابی کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے اور اپنی ننان بے کمی خود کے اندر ہوں ایک اچھائی ہو تو اس کو ہائی لائٹ کر کے وہ ننان بے خرابی ہے کوئی چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ فلاہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اس تب کر کے کیا فائدہ اور میں میں بہت برا ہوں لیکن میرے اندر یہ اچھائی ہے یعنی اپنا ننان بے پرسنٹ برا ایک اچھائی ہے تو خود کو اچھا سمجھ رہا ہے یہ میرے بھائیوں کیا ہے کہ اگر سکون چاہیے اتمنان چاہیے اور مطلب سکون سے اپنا کام آدمی کرنا چاہتا ہے اور سکون کی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے اللہ کی مطلب چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ اللہ نسائیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھو نظر انداز کرو اگنور کرنا سیکھو تو سماج اور معاشرے میں امن کے ساتھ رہو گے سکون کے ساتھ رہو گے اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں ہماری ہر کوتائیوں کو مولا کریم معاف کرے اور ہمارے اندر برداشت کا مادہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے تاکہ ہم اپنے بھائیوں کی کوتائیوں کو کمیوں کو ردر انداز کرسکیں امیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن